ہلو دوستو نوشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آپ کے سامنے یہ ایک لاکھ بیس ہزار کی بہنس لے کر آیا ہوں یہ اٹھارہ لیٹر دودھ دیتی ہے لیکن اس کو ایک ایسی بیماری ہے جس کی ویسے اس کی قیمت ماتر چالیس ہزار روپے رہ گئی تھی یہ چودری صاحب کی بہنس ہے اس کا میرے دوارہ ٹریٹمنٹ کیا گیا اور اس کو کیسے ایک لاکھ بیس ہزار کی بنایا گیا یہ سب کچھ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے دیکھتے رہیے گا اور جانکاری لیتے رہیے گا اور کس طریقے سے بہنسوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے یہ دیکھتے رہیے گا یہ کیس تھا ٹیٹ فائیبروسس یہ کیس تھا ٹیٹ آفٹریکشن یہ کیس تھا تھن بند کا کمپلیٹ تھن میں اس کے بلوکیج ہو گیا تھا بند ہو گیا تھا کس ٹائپ سے اس کی سرجری کی گئی ہے پوری طریقے سے اس کو ٹھیک کیا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم تھن کی دھولائی کرتے ہیں واش کرتے ہیں بلکل صاف پانی سے اس کو صاف کیا ہم نے اور اس کے اندر ہمارا انٹی سیپٹک لوشن بھی پڑھا ہوا تھا پانی کے اندر تاکہ کوئی انفیکشن نہ ہو اور یہ دیکھ رہے ہیں کہاں آفٹریکشن کہاں پر ہے یہ بڑی بات ہے تب ہی تو ہم سرجری کریں گے آفٹریکشن ہم نے دیکھا یہ آفٹریکشن جو نکلا ہے وہ بلکل ٹیٹ آریفیس پہ نہیں ہے ٹیٹ آریفیس سے ڈھائی سے تین انچ اوپر ہے آدھے تھن سے نیچے ہے دکت اس میں یہ ہے کہ یہ جو آفٹریکشن ہے اس کو گیارے نمبر بلیٹ کے کبجے میں نہیں آنے والا ہے گیارے نمبر کا بلیٹ وہاں نہیں پہنچے گا اس لیے اس کی سرجری کو ہم نے تھوڑا سا ہٹ کر کیا ہے بلکل ایک دم ہٹ کر کیا کس طریقے سے اس کی سرجری کو کیا ہے یہ آپ کو ابھی دکھائیں گے اور کریں گے یہ پوری طریقے سے ہم نے اس کو یہاں دیکھ رہے ہیں کاف ہارڈ ہے کافی سارا یہاں پر فائبروز مافز ہے جس کی وجہ سے دودھ نہیں آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں دوا دوا کے بار بار دیکھ رہا ہوں اور آپ کو دیکھا رہا ہوں اب ہم نے انٹی سیپٹک لوشن اس پر لگایا ہے تاکہ جب ہم سرجری کریں گے تو انفیکشن اس کے اندر نہیں جائے یہ آپ کو کے سامنے انٹی سیپٹک لوشن ہم اپلائی کر رہے ہیں سائیڈ آف سرجری جہاں سے ہم اس میں ٹیٹ سائیفن ٹیٹ کٹار ٹیٹ سائیفن ٹیٹ ایکسٹیکٹر جو ٹیٹ سائیفن دھیرے سے ہم ٹیٹ اوریفز کے پاس ٹیٹ سائیفن کو لگاتے ہیں اور یہ دھیرے دھیرے جنٹل ہاتھ سے اندر گھوماتے ہوئے اس کو ڈالتے ہیں ٹھیک ٹیٹ اوریفز سے ڈال کر جہاں پر ہارڈ ہے اس کو اپنی انگولی اور ہتیلی سے پریشر بنا کے دوا لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کو ہم کٹ کر کے نکالتے ہیں جو فائیبروسیس ماس ہے وہ دھیرے دھیرے ہم باہر نکال لیتے ہیں اور جیسے ہم فائیبروسیس ماس کو دھیرے دھیرے جنٹل ہاتھ سے نکالتے ہیں وہ سب باہر آ جاتا ہے جیسی وہ باہر آتا ہے یہ تھن پوری طریقے سے کھل جاتا ہے گانٹ ایک دم باہر آ جاتی ہے اور پھر دودھ یہ دیکھئے یہ بتا رہے ہیں کہ ہے کہاں سے یہ بار بار دکھا رہے ہیں کہ یہ یہاں پر بنتا ہے یہ ڈھائی سے تین انچ اوپر بنتا ہے اور یہ نکال کے ہم نے صاف کر دیا انٹی سیپٹک لوشن لگا دیا اور یہ تھن کو ہم نے رکھ دیا اور اوکسی توسن انجیکشن کا ہم نے یوج کیا ہے تاکہ اس کے تھن میں دودھ آسانی سے بھڑ جائے دودھ بن جائے جب دودھ پورا بن جائے گا اس کے بعد ہم پشو مالک سے کہیں گے کہ اس کے اندر دھار مار کے دیئے اب پشو مالک نے چودری صاحب نے نیتا جی نیتا جی بجندر سنگھ جی ہیں انہوں نے اس میں دھار مار کے دیکھی ہے دھار دیکھ کر یہ خوش ہو گئے اتنی بڑھیا دھار اس میں آنے لگی ہے کہ ان کے چہرے پر خوشی آگئی یہ دیکھئے آپ جو تھن پچھلے کافی دنوں سے بند تھا یہ ایک ٹیٹ سائفن کی مدد سے نیڈل کی مدد سے دودھ نکالے تھے دودھ نہیں آ پاتا تھا اور اس کو پوری طریقے سے کھول دیا گیا اور دودھ آنے لگا یہی اس چیز کی بیوٹی ہے انہوں نے بتایا کہ پیڈی سٹنگ کی کریم آتی ہے اس کو اس کے اندر جو نلی نکلتی ہے اس کو میں ڈال کر دودھ نکالتا تھا اور اب اس کو ڈالنا نہیں بڑھا یہ ان کے بیٹے ہیں یہ بھی اس کو چیک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ صحیح ہے نہیں دونوں باپ بیٹے پوری طریقے سے سنتسٹ ہو گئے اور یہ تھن بلکل گولدھار اس میں آنے لگے گی ٹھیک ہو گیا اب سوال اٹھتا ہے اس میں انٹیوائٹک کا یہ دیکھیں کتنا بڑھیا دودھ آ رہا ہے اس میں تین دن تک آپ کو انٹرسیفٹ لگوایا ہے انٹرسیفٹ ہے جو بیڈی لگوایا ہے تین دن تک اور ایم آکسی اس کو ہم نے وائٹم ایچ دس ایمل پرڈے دلوایا ہے اور اس میں میل آکسی کے بیس ایمل پرڈے دلوایا ہے تاکہ اس میں درد نہیں ہو یہ ساری چیزیں لگنے کے بعد یہ وائٹم ایچ لیکڈ کے لیے اور کہا ہے کہ بیس سے پچیس ایمل پرڈے وائٹم ایچ لیکڈ بھی اس کو دیتے رہیں تو یہ آپ نے ایک بہترین کیس کو دیکھا کس ٹائپ سے اس کی سرجری کی گئی کس ٹائپ سے اس کو ٹھیک کیا گیا یہ آپ پورا دیکھ پا رہے ہیں میرا ادیش بھی صرف یہی ہے کہ پشو کے دھنوں کو کیسے ٹھیک کیے جائے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے بہت بہت شکریہ تینک یو دھنیواد